یا کھنابدو یا کھناستین آج کپتان عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی صاحبہ کے مختلف کیسز کی سماعت جو ہے وہ مختلف کورس کے اندر ہے سب سے پہلے بتاؤں کہ عدد کے دوران نکاح والے کیس میں جو سزا ہوئی تھی خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو اس کے خلاف اپیلے جو ہیں وہ دائر کر دی گئی ہیں جس کی آج سماعت سیشن کورٹ میں ہے اسی طرح چھے کیسز رسولی کورٹ کے اندر سماعت کے لیے فکس ہیں یہ وہ ایف ای آرے ہیں جب بھی خان صاحب نے پرامن اتجاج کی کال دی چاہے وہ موقع پر تھے یا نہیں تھے مختلف جگہوں پر آپ کو پتا ہے کہ ہر شہر کے اندر ان کی اوپر ایف ای آرز درج کر دی گئیں کہ ان کی مشاورت کی اوپر ان کے مشہرے کی اوپر یہ پرامن اتجاج ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو جیلی رسیدوں کے حوالے سے توشہ خانہ کی ایف ای آرز درج کی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے تو ساتھ بی بی سیبر کیو پر بھی جو یہ ایف ای آر جیلی رسیدوں کے حوالے سے تھی ان کا نام بھی اس میں شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سائفر کیس کے اندر خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے اس کے خلاف بھی اپیل جو دائر کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ بھی آج سواد کے لیے فکس ہے اور توشہ خانہ کیس کے اندر بشرا بی بی سہبہ اور خان صاحب کو جو سزائیں ہوئی تھیں ان کے خلاف بھی اپیلیں جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں تمام کیسز جھوٹ پر مبنی ہیں فیبریکیٹڈ ہیں کسی ایک کیس میں صداقت نہیں ہے یہ سارے جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک مایوسی پھیلانے کے لیے یہ الیکشن سے پہلے کچھ دن جس میں نہ گوائی کا موقع دیا گیا نہ جرہ کا موقع دیا گیا نہ وکیل پیش کرنے کا موقع دیا کوئی قانونی کوئی آئینی طریقہ کار نہیں اڈاپ کیا گیا آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں اور یکے بعد دیگرے سزائیں کپتان عمران خان صاحب کو بشر بی بی صاحبہ کو اس کی ساتھ ساتھ جو شام حمود قریشی صاحب ہے ان کو یہ سزائیں سنائی گئیں ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ کپتان عمران خان کی اوپر جھوٹے کیسز ہیں فوری انصاف فرام کیا جائے آج پھر کہہ رہے ہیں کہ کپتان عمران خان کو بشر بی بی صاحبہ کو شام حمود قریشی صاحب اور جتنے ہمارے لیڈران اور ورکرز تمام گرفتار ہیں تمام کو رہا کیا جائے یہ جھوٹے کیسز ہیں کپتان وہ جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کی نمہندگی کی اس کا کیا قصور ہے کہ اس نے اس مافیا کے خلاف آواز اٹھائی ایبسلولٹی نوٹ کا اس نے غریبوں کی بات کی اس نے رول آف لاگ کی بات کی آئین کی بالا دستی کی بات کی تو کیا اس کا قصور ہے تو ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انصاف دیا جائے انصاف فرام کیے جائے عدالتوں کے اوپر فرض ہے کو انصاف فرام کریں بہت شکریہ